اسلام علیکم ناظرین میرا نایت تارک ثانی کہ تُس ہی دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلس آج جیڑی فلم لے کے میں تو آج ہی خدمت تیچ حاضر ہو رہے ہیں بہترین کہانی، بہترین ایکٹنگ، بہترین میوزک اس فلمیچ سلطہ رہی تو انہوں فن دیاں بلندیاں تے نظر آئے گا تیجیڑی فلم دی میں گل کر رہے ہیں اس فلم دا نائے اکھڑ وی فروری انیس سچی اکتر پروز جمعہ ریلیز ہون والی فلم اکھڑ ایک بلیک انڈ وائٹ پنجابی فلم ہے اس فلمیچ سلطہ رہی نے آسیا دے پیو دا رول ادا کیتا ہے ادھاکار سلطہ رہی آسیا یوسف خان حبیب نبیلا نننہ سیما بیگم حدیات خواجہ سرفراز فلمساد شہزاد محمود بٹ مصنف تنویر کازمی اکھڑ ایک ایسے صفاق شخص دی کانی ہے جیڑا نیکی دے سوا دنیا دا ہر کام کردہ ہے لوگا تی عزتانہ کھیڑ دا اوز دا محبوب مشکلہ ہوندہ ہے اوز دا نام جیرہ ہوندہ ہے ایک اکھڑیچ جیرہ کردار اداکار سلطان رہی نے ادا کیتا ہے اس سینوں تسی بڑا انجوائے کرو گے جب ہوں ڈیرے تیان والی ایک بچی تھی عزت جیرہ ڈول لیندہ ہے حالانکہ وہ پیغام دین آن دی ہے کہ تیری بیگمتی طبیعت بہت سخ خراب ہے لیکن جیرہ ایک صفاق شخص ہوندہ ہے اور اس دی عزت لیندہ ہے ادھر ہو اس دی عزت نل کھیڑے ہوندہ ہے ادھر جیرے دے کار بچی پیدا ہوندی ہے جیرہ جتنا صفاق اور ظالم شخص ہوندہ ہے اتنی ہی اسی بیوی نیک تپریزگار ہوندی ہے اپنی حق لال دکمائی کر کے اپنے بچوں نے پال دی ہے جیرے کنوں اپنے دوستہ قتل ہو جاندہ ہے کہ وہ چار سال واسطے جیل چلا جاندہ ہے بے بدقسمتی بیکھو وہ اپنی تینوں بیکھ نہیں سکتا ادھر جیرے دی بیوی پنڈ والے ہیں دے ڈار تو اپنا پنڈ دے لاکہ چھوڑ دین دیئے جیرہ جتنا دوست شروف ہو تو چکے ہوندہ ہے کہ وہ اپنا نام بدل کے شروف راکھ لیندہ ہے وہ ایک کار دے اندر چوری دے ارادے نال داخل ہوندہ ہے لیکن مالک جاگ جاندہ ہے اپنی جان بچان واسطے اوٹھو نستہ ہے افرار ہوندے ہیں ایک کاری داخل ہوندہ ہے جو دو کاری داخل ہوندہ تھے اس کار دے اندر ایک عورت اوڈی بیٹی تے اوڈا بیٹا ستے ہوندن اصل ہو جیرے دے کاروالے ہوندن لیکن جیرہ انہوں نے پچھانڈ ہی سکتا جیرہ سلطنہ رائی اپنی بیٹی نو چکے اوڈھو لیا دا ہے جاکہ توایف کل پانچ زار دے بدلے اور انہوں توایف دے کو اٹھے تے بیج دیندہ ہے اور ادھر اوڈا پتر جوان ہو جاندہ ہے اوڈا پتر حبیب اسلم جیرہ ایک پڑیاں لکھیں نوجوان ہوتا ہے کہ اوڈا دوست اکبر یوسف خان اے دونوں آپسی دوست ہوندن کہ اسلم تھاندار بانگ کے اس سے لاکچ تھانیات ہو جاندہ ہے جس لاکچ اس دی پینٹ وائف کہ اوڈا پہ وہ شروع بدماش بانگ کے رہ رہے ہوندن ستارا آسیہ دی ملاقات اکبر نل ہوندیے وہ اکبر نل پیار کرنا شروع کردین دیے جدو اکبر نل پتہ چل دے کہ ستارا دن پیار کردیے وہ اپنی ماں نل آکے دست دے کہ اوڈا ایک توایف ہے تے میں اوڈا شادی کرنا چاندہ ہوا اسی ماں نہیں من دی لیکن آخر کارو تمکی دے کہ اپنی ماں نل منوا لین دے ستارا بھائی اکبر نل آبادہ کرتی ہے کہ اوڈا مجرہ نہیں کرے گی ادھر شروع دے میں مانا دن تیو ستارا بھائی نل زبرستی اپنے گنیاں دے دیرے چککی اپنے ڈھیرے دے لائے جاندہ ہے اور زبرستی اس کو نل مجرہ کروانا چاندہ ہے لیکن ستارا بھائی آسیا اوڈا فرار ہو کے ایک کاردے اندر داخل ہوندی ہے جو دو کاردے اندر داخل ہوندی ہے کہ اوڈی ملاقات اوڈی مان نبیلہ لانا ہو جاندی ہے نبیلہ اس نے اپنی تیم بلالنے دیئے لیکن جو دو اسلام کارو واپس آنگا ہے او ستارا بھائی نو ویکتا ہے تو مانو گسی ہوند ہے اور مانو دستا ہے کہ ستارا ایک توایف ہے ستارا ساریاں گلن سن کے واپس کو ٹھتے چلی جاندی ہے اس تو پہلے وہ اکبر دنالوادہ کار چکی ہوندی ہے کہ وہ مجرہ نہیں کرے گی شیرون نے جو دو پتا چلتا ہے کہ اسلام عوض کام میں چرکابٹ بانڑ رہے ہیں تو وہ رات دین دیرے اسلام تے کاری داخل ہوندے ہیں اور چرپائی تے ستے ہوئے ایک شخص نے چادر کھچتے قتل کرنا چاہتا ہے لیکن جو دو چادر کھچتا ہے تو اس نے پتا چلتا ہے کہ وہ عورت اسی بیوی نبیلہ ہے نبیلہ اس نے دستی ہے کہ اسی تیگ گم ہوگی ہے تو شیرون نے پتا چلتا ہے کہ جیڑی بچی اس نے توائف آگے بیچی ہے وہ دی سگی بچی ہے وہ واپس کوٹھے دے جاندہ ہے تے نیلم بھائی نو قتل کر کے اپنی تیس تارا نو واپس لے کے آندہ ہے تے رستے جدہ ٹکراؤ اکبر دنال ہو جاندہ ہے خیر دونا دی لڑائی ہوندی ہے اس لڑائی دو دران اکبر شیرو نو چھوڑیان دے وار کر کے زخمی کر دن دے این ایچ اسلم بھی آ جاندہ ہے اور نبیلہ بھی آ جاندی ہے تے نبیلہ نو پتا چل جاندہ ہے شیرو نبیلہ نو دست دے اس تارا ہی ہو دی سگی بیٹی ہے آپس سارے مل دن شیرو اپنے انجام نو پوچ جاندہ ہے کہ پولیس اکبر نو گرفتار کر لین دی ہے اگر توانو میری معلومات اچھی لگی ہوگے اے میرے چینل نو لائک سسکرائب اے شیئر کر دے ہو